الحمدللہ بہدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم اس قیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقود نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سام رمضان والتباستم من الشبال کانک سیام الدہر اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز دوستو آج آٹھ مارچ دو ہزار چوبیس اور شعبان المعظم سن چودہ سو پینتالیس ہجری کا آخری جمعہ المبارک ہے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے اگلا جمعہ رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے عرض کرنا ہے تمہیں اسی متعلق چند باتیں آپ ادرات کی خدمت میں گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں نمبر ایک رمضان المبارک کو عام مہینوں کی طرح مہینہ نہ سمجھیں بلکہ رمضان المبارک ہمیں روحانی طور پر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اللہ نے مہینہ دیا ہے جس طرح آپ اور ہم موبائل چلاتے ہیں کیمپیوٹر چلاتے ہیں لیپ ٹاپ چلاتے ہیں اور وہ سلو ہو جاتا ہے اس پر وائرس آ جاتا ہے یا اس کا ورجن پرانا ہو جاتا ہے اس کو نائے کرنے کے لئے فاسٹ کرنے کے لئے تیز کرنے کے لئے ہم لوگ اس میں کوئی اپ گریشن ڈالتے ہیں اپ ڈیٹ ڈالتے ہیں یا اس میں کوئی ترتیب کر کے اس کو نائے زمانے کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی آپ کے اور میرے لئے رمضان المبارک ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر نیکیوں کا سیزن لاکر اپنی طرح متوجہ کرنے کے لئے ایک مہینہ دیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک اگر غفلت میں گزر گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہی تھی جس میں فرشتے نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو جائے جس پہ رمضان آئے اور وہ رب کو منانا پائے تو نبی پاک نے اس پر آمین فرمایا جب اللہ بات فرما دیں فرشتہ سنا دے نبی آمین کہہ دے پیچھے بندے کا ککھ بھی نہیں بچتا اس لئے رمضان المبارک کو اس حساب سے دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کے اور میری دنیا بھی بہتر بنے آخرت بھی بہتر بنے اور رمضان المبارک کے اندر جتنا ہو سکے اتنی عبادات کی ترتیب بنائے میں مثال کے طور پر کہنے لگا ہوں اگر کسی کو گائلیاں دینے کی عادت ہے گناہ کرنے کی عادت ہے خطا کرنے کی عادت ہے نافرمانیوں کی عادت ہے لڑائیوں کی عادت ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ یوں نہیں ہے کہ بندہ اس میں عام مہینوں کی طرح لڑتا بھی رہے اپنے لئے لڑائی کا ٹائم بھی نکالے فساد کا ٹائم بھی نکالے لوگوں سے جھگڑے کا ٹائم بھی نکالے اس ایک مہینہ کے لئے زبان کو بند کر دے جو بندہ آپ سے لڑنے کی بات کرے کہ جی بھائی میرا روزہ ہے کوئی بندہ فساد کی بات کرے جی میں روزے سے ہوں اب اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انہی سائم میں روزے سے ہوں بس اگلا جملہ کہنے کے ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا بس میرا روزہ ہے تو بس سمجھ آ گیا جیسے کوئی بندہ پانی پیش کرے تو بھائی کہتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے اگلا لحظہ یہ نہیں کہتا کہ میں پانی نہیں پیتا میرا روزہ ہے کوئی کھانا پیش کرے تو کہتے ہیں تو یہاں بھی مختصر سی بات کریں جی میرا روزہ ہے اگلے کو خود ہی شرمہ جانی ہے کہ میں اس کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اس نے ایک ہی جملے میں بعد ختم کر دیا ہے تو لڑائی میں فساد میں دھنگہ بازی میں اپنے آپ کو ڈال کے انسان خامخواہ سے اپنا وقت زہانہ کریں رمضان کا ایک لمحہ کی امتی ہے ایک ایک وقت کی امتی ہے اب جیسے رمضان مبارک شروع ہوتا ہے تو وہ نماز مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رمضان مبارک ختم ہوتا ہے تو نماز مغرب کے وقت جا کے ختم ہوتا ہے اس لئے آپ اور ہم ایک رات پہلے طرح بھی شروع کر دیتے ہیں رمضان بعد میں ہے کیونکہ وہ دن یہ رات یہ ایک دوسرے کے تابعے کے معاملات میں ابھی سے شروع ہے تو رمضان مبارک جیسے شروع ہو اس سے پہلے پہلے بندہ اپنے یہ فساد یہ غلط معاملات سے بالکل توبہ تہبو چکا اور ختم کر چکا ہو اس کے بعد رمضان مبارک میں اپنے آپ کو عبادت کے لئے بندہ مختص کر لیں کہ بھائی میں نے اس مہینے میں وہ عبادتیں کرنی ہیں جو عام دنوں میں نہیں کرنی میں مثال دے رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہو سکے تو بندہ صلاحات التصویٰ پڑے صلاحات التصویٰ سے پچھلے گناہ زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں ڈیلی بیسز پہ پڑے اور اگر ڈیلی بیسز پہ صلاحات التصویٰ نہیں ہو سکتی تو کم از کم ہر جمعہ کو تو ہو جائے ہر عشرے میں دو تین مرتبہ ہو جائے تو تب بھی بہتر ہے نہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ نفل ہو جائیں جو عام دنوں میں ہم نفل نہیں پڑتے ان دنوں میں نفل ہو جائیں تو وہ ایک نفل آپ کے فرض کے برابر ہو جائے گا میں مثال دے رہا ہوں کسی نے تحجد کی آٹھ رکعت نفل عام دنوں میں پڑی ہے تو وہ آٹھ رکعت ہے اگر ان دنوں میں وہ پڑے گا تو گویا اس نے آٹھ فرض پڑے ہیں رمضان کے دنوں میں آٹھ فرضوں کے برابر ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تقرب فیہ بخسلتن کانک من ادہ فریضتن فی ما سوا فرمایا عام دنوں کے فرض اس دنوں کے نفل یہ وقت میں ویلیوں میں اور جو انا کیا کہتے ہیں ثواب کی مقدار میں برابر ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کے ذماغ میں خیال آئے گا کہ اگر ہم فرض پڑھیں تو تو حضور نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخسلہ اور اس طرح فرمایا جس آدمی نے فرض ادا کیا ومن ادہ فیہ فریضہ کانک من ادہ سبعین فریضتن فی ما سوا گویا اس نے ستر فرض پڑھیں میں مثالت کے لئے کہتا ہوں اگر ہم نے زہر پڑھی ہے فجر پڑھی ہے اثر پڑھی ہے مغرب پڑھی ہے عشاء پڑھی ہے تو گویا یہ نماز ہم ستر ستر مرتبہ پڑھ رہے ہیں جس نے فجر کی نماز پڑھی تو وہ یہ سوچے کہ میں دو مہینے دس دن نماز پڑھ چکا ہوں ستر فراز یہی ہے نا دو مہینے دس دن کے معاملات چلا لی ہے اس نے گویا یہ اتنے عرصے تک پڑھتا رہا ستر مرتبہ فجر کی نماز ہو گئی تو ستر مرتبہ فجر کی نماز کے یہی معنی ہوگا دو مہ دس دن کی عبادت اس کو مل گئی تو اس طرح بندہ کریں اور اگر ایک وقت کے ایک دن کے پانچ فراز اس نے پڑھ لیے تو پانچ کو اگر ہم ستر سے ذرب دیں تو غالباً ساڑھے تین سو جا کے بنتا ہے تو ایک دن کی پانچ نمازیں ساڑھے تین سو نمازوں کے برابر بن جائیں گی کیونکہ ایک فرض ہے اور وہ ستر فراز کے برابر بن رہا ہے تو رمضان بندہ ایسے ہی گزارے اور اگر اللہ نہ کرے رمضان غفلت سے گزر گیا تو اگلے مہینے بھی غفلت سے گزریں گے یہ بات انڈسٹوڈ ہے یہ تیہ ہے یہ تجربے سے ثابت ہے کہ رمضان جیسے گزرنا پھر بندہ اس کا اثر پورا سال محسوس کرتا ہے اس لئے رمضان مبارک میں ماحول بنانا چاہیے صرف اپنے حد تک نہیں اپنے گھر تک اپنے بیوی تک اپنے بچوں تک اپنی فیملی تک اور اگر بندہ آفس میں ہے تو اپنے جونئرز تک اور دکان میں ہے تو اپنے ملازمین تک ان سب تک یہ میسج بھی ہو پیغام بھی ہو ماحول بھی ہو علم بھی ہو کہ یا رمضان مبارک ہے اور اس میں ہم سب نے اجتماعی طور پر ماحول کو کریئٹ کرنا ہے کیونکہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے جب شیطان گرفتار ہو گیا تو پیچھے سے شیطانی طاقت نہیں آ سکتی اب جو شیطانیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کی اور ہماری دوستی کی بنیاد پر ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک مہینہ وہ گرفتار ہو گیا گیارہ مہینے ہمارا یار تھا اس میں جو ہمارا پیڈل کا پیہ گھمایا تھا بس وہ ہی چل رہا ہے اگر ہم روکنا چاہتے تو میں گناہوں کی بریک لگانی پڑے گی ہم یہ نہیں کہیں گے بھئی اس مہینے میں تو شیطان گرفتار ہے تو شیطانیاں کیوں ہو رہی ہیں شیطان گرفتار ہے شتونگڑے گرفتار نہیں ہے اس کے جنئرز تو گرفتار نہیں ہے سارا سال یاری لگا کے گیارہ مہینے میں اس کے نائب بن چکے ہوتے ہیں تو اتنی عداد تو پتہ ہوتی ہے بندے کو اگر دو چار مہینے مالک نکل بھی جائے تو پیچھے جو اس کے سرونٹ ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے ہمیں سکھا گیا ہے تو گیارہ مہینے یاری لگا کے اس کے ساتھ بیٹھے تھے اب وہ چلا گیا تو اس کے نائب بن کے نہ بیٹھو بلکہ اب نیکی کرنا آپ کے لئے آسان ہو گیا ہے تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ اپنی ترتیبیں ٹھیک کر لیں گناہوں کی بریکے لگا لیں تو اس ترتیب کے ساتھ چلیں اور رمضان المبارک میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت اللہ تعالی زیادی کروانا چاہتے ہیں ہم سے اور ہم عبادت کم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں عبادت زیادی ہونی چاہیے عبادت زیادی کا مطلب کیا ہے اس میں نفل بھی نہ چھوٹے تحجد پڑھیں اس کے بعد صبح کے نماز ہے اشراق کی عادت ڈالیں چاش کی عادت ڈالیں اووابین کی عادت ڈالیں یہ تمام نوافل بندہ مسلسل پڑھتا رہے اس نوافل کو لچھوڑے پھر اشراق کے بعد تراوی ہے اور تراوی بھی پوری پڑھیں ہمارے لوگ تراوی آدھی پڑھتے ہیں دو طرح کی آدھی پڑھتے ہیں کچھ ہمارے بھائی وہ ہیں جو کہتے ہیں بھئی تراوی آٹھ رکعت ہیں ان سے پوچھے کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے ہم کہتے ہیں جیس حدیث میں آٹھ لکھا ہے ساتھ یہ بھی لکھا ہے پورا سال پڑھو تو وہ تو تاجد کی نماز ہے آپ آٹھ رکعت کا لفظ اٹھاتے ہیں پورا سال کا لفظ آپ کو وہاں سے نظر نہیں آتا ہم کچھ بھائی تو وہ ہیں جو خامقہ سے آٹھ پڑھ لیں گے اور پڑھ کے آٹھ کے بعد سب کے سامنے مسجد سے نکل جائیں گے اے ودہ حدیث تعمل کرنا لائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے رب تم سے زیادہ عبادت کرنا چاہ رہے اور تو ایک نماز کی رکعتیں اٹھا کر دوسری رکعت پر فٹ کیے ہوئے ہیں پھر تو تمہیں چاہیے تین رکعت پڑھ لو کوئی پوچھے کیوں آپ کہنا بھئی تین رکعت بھی ثابت ہے لوگ کہیں گے وہ تو مغرب کی نماز ہے آپ کہنا ثابت تو ہے نا تین رکعت پھر بندہ تین پڑھ لے تو ایسا نہیں ہے جس نماز کی رکعتیں ہیں اسی نماز کو اسی رکعت کے مطابق پڑھنا چاہیے مصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت ابن اباس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمیں وطر بھی پڑھاتے اور بیس رکعت تراوی بھی پڑھاتے یہ حدیث پاک ہے جس بندے کو نہیں ملتی اسے ہم دکھانے کے لئے تیار ہیں لیکن کچھ لوگوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوتی کہ حضور نے بیس رکعت پڑھائی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے رسول نے اختیار دیا ہے آپ کو تو نہیں دیا اللہ کے رسول نے اختیار کہ آپ لوگوں کے جو انا عبادات کو کم کرا رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دس رکعت والے ہیں آپ کہیں گے دس رکعت والے وہ کون ہیں وہی ہمارے بھائی ہیں جو بیس رکعت مانتے ہیں پڑھتے دس رکعت ہیں آپ کہیں گے کیا مطلب وہ پڑھتے بیس رکعت ہیں لیکن پہلی پہلی رکعت ہر جگہ جو دو دو نفل چل رہے ہوتے ہیں وہ پہلی رکعت میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے حالہ وال وہ جیسے امام اللہ اکبر کرے گئے انہیں چاہیے تا شامل ہو جاتے ہیں نہیں انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا ہے دیا سنا آج روزہ کیوں گزر ہے دا ٹھیک گرمی ہے میں کوئی تا روزہ لگا رہی ہے تیرہ روزہ ٹھیک گزر ہے ترہے تا نہ بھی لگی ایک دوسرے سے یہ حالہ وال شروع ہو جائیں گے پیاس مجھے لگی ہے نہیں لگی تجھے لگی ہے نہیں لگی روزہ کیسے گزر ہے پورا جب امام اللہ اکبر رکعہ پہ جائے گا انہوں نے اللہ اکبر کر کے شامل ہو جانا ہے تو انہوں نے تو دس رکعات کا قرآن سنے انہوں نے تو بیس کا نہیں سنا تو وہ آٹھ والا بھی معاملہ اوپر نیچے تھا یہ دس والا بھی معاملہ اوپر نیچے ہیں اور یہ اس میں گناہگار بھی ہو رہے تھے کہ خود بھی قرآن نہیں سن رہے ہوتے ہیں دوسرے کے بھی ساتھ دلیل کی ہوا ہوتا ہے میں بعضوں کا تہران ہوتا ہوں ہماری مسجد میں تراوی کی جماعت میں پچھلی صفحوں میں یہی حال اول چل رہا ہوتا ہے سنا دیکھا کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے تو میں نے کہا بھئی شیطان تو گرفتار ہو گیا لیکن آپ اس کے نائب جانشین اور خلف الرشید بن کے آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اس کی باتوں کو لے کر آگے چلے ہیں تو بھائی وہ گرفتار ہے تجھے بھی گرفتار کرا دینا چاہیے تھا تو دوسرے مسلمان نمازیوں کے حالات کو خراب کر کے بیٹھے اور پھر کچھ اور باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ بچے آ رہے ہیں کچھ ادھر آ رہے ہیں کچھ ادھر آ رہے ہیں بھائی جیسے امام سلام پھیرے اگلی رکعت پہ امام اٹھا ہے وہ بھی حضور کا امتی ہے اس پر بھی وہی لازم ہے تو میں بھی امتی ہوں میں بھی اس کے ذاتے اللہ اکبر کروں تکبیر اللہ کے ساتھ مجھے بھی اللہ اکبر کر لینا چاہیے ایک جگہ کی کارگزاری میرے پاس آئی ایک دوست میں دوسروں کو اشارہ کیا کہ یار آپ پڑھ لیوں اگلی صافت کھڑو کے پڑھ عجیب معاملہ ہے خود تو میں ڈوب رہا ہوں دوسرے کو پر اتراز کر رہا ہوں تو یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے صرف بیس رکعت پڑھنا لازم نہیں ہے شریعت میں تو پورا قرآن کریم سننا بھی مسنون ہے تو پورا قرآن کریم تو نہ سنا ہم نے تو دس رکعت سنا ہے دس رکعت اللہ حافظ کر کے چل پڑا ہے نہ کوئی ہوتا ہے نہ کوئی پتا مجھے بتائیں جو بندہ پہلے دس رکعت ضائع کر کے امام کے ساتھ شامل ہوگا تو وہ تو اس انتظار میں ہوگا کہ جلد ہی کرے بھائی امام سلام پھرے نعوذ باللہ پھر تو وہ یہ کہتا رہے گا اے ہکی رکعت دا مرنا نکلے سائیں سلام دے بادرام نلت سلی نلباس ایسا نہیں ہے بھائی اگر آپ کو تکلیف ہے آپ نہیں پڑھ سکتے نماز تو پھر آپ اپنے گھر میں جا کے تراویہاں پڑھ لیں یہ گندی مچھیلی بن کے آپ مسجد کے محول کو خراب نہ کریں میں نے ایک مسجد میں ایک مرتبہ شخص کو پرانی بات کر رہا ہوں ایسے دیکھا اور لوگوں سے حال اوال کر رہا ہے میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگا مفتی صاحب میں تھک میں دا نا میں تھوڑا ٹیک لاکھ مانا بالہ کو ادھا میں جو پانی دا گلاس بھارا ہو تے جانگ شنگ میری گھٹیں دے رہا وہاں جاؤ اللہ کے بندے محول کو خراب کر کے بیٹھے ہو تو جب ہم یہ بات کریں گا سخت بات کر رہے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھ گی تک وہ پینی گھٹا مانا دے شوکے ہوئی نماز دے لے تو بھئی بات میں کرا لے نا اچھا پتے یہ سستیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور پھر یہ عادت بن گئی ہے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بس ارام رہا لوسائی منجباس ہوں کھڑا روح افضال اللہ پانی پیا اسی کو کوئی سوران دے تو دہرہ رکعت پر سوران دے ایسا نہیں ہے آپ رمضان المبارک میں اپنی عبادات کو خراب نہ کریں اور اس کے ساتھ میں ایک بات مزید سمجھاتا ہوں یہ جو سستی آ جاتی ہے نا تراوی میں بعض بندوں کو وہ ریل سستی آ جاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے پڑ بھی نہیں سکتے تکلیف ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے بیماری ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کا علاج کرا لیں قرآن کریم نے کسے ترتیب پر کھانے کی ہمیں چیز بتائی ہم وہ نہیں کہتے قلو وشربو قرآن نے پہلے کھانے کی بات کی پھر پینے کی بات کی ہم پینے سے شروع کرتے ہیں تو مجھے بتائیں جب میدہ خالی اور اس میں پانی جائے تو آپ کا سستی کی ترتیب ہونی اور کیا ہونا ہے کچھ بندہ پہلے کھا لے قرآن نے پہلے پینے کی بات نہیں کی پہلے کھانے کی بات کی ہے تو میں ایک مشرع دے رہا ہوں نہیں ہے کہ کوئی پہلے پینہ پی لے تو اس کا روزہ حرام ہو جائے گا صحیح ترتیب بتا رہا ہوں کسی طرح بندہ میٹھا کم استعمال کرے اگر ہم افتاری میں میٹھا کم یا میٹھا بلکل استعمال نہیں کریں گے آپ اس دن چستی کے ساتھ اور بہترین طرح پر کھڑے ہو کے ترابی پڑیں گے اور جس دن تُسا روح افزاد بوتل پی گئے وہ اسی روح بیٹھتے چاڑ کے نماز پڑھ سو ایسے بندے کو سو کے نماز پڑھے گا وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے معاملات میں نہیں ہوگا تو اس نے اپنا ترتیب کا معاملہ خود ہی خراب کیا ہے تو بھائی یہ بات ہمیں خود اپنے خوراک میں بھی دیکھنی چاہیے سہری میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں سہری میں پورا جگ پانی کا رکھا ہوتا ہے ساتھ پینے کے لیے بھئی پورا جگ کیوں رکھا ہے چودہ گھنٹے بکھا تسا رامنہ چودہ گھنٹے ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے تو بھائی ٹھیک ہے ساری دنیا نے کرنی ہے سب نے تو اپنے آگے جاگ نہیں رکھے ہوئے آپ نے کہتے ہیں بس یہ آہستہ آہستہ پانی بھائی آپ خود کو اونٹ سمجھتے ہیں اونٹ میں سٹور کرنے کے لیے ایکسٹر ٹینک اللہ نے دیا ہے جسے کوہان کہتے ہیں ہم میں تو ایکسٹر ٹینک نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں دس بجے تک وہ پشاپ پاگانہ بن کے نکل جائے گا پانی والا صاحب والا ہوں میں کھڑوتے ہو سو تو زیادہ پانی میں خود کو خراب کیا ہے یہ مسئلہ اونٹ صاحب کا ہے انسان صاحب کا نہیں ہے نہ ہمارے ہاں کوئی ٹینک ہے نہ ایکسٹر ٹینک ہے جس میں ہم اپنے پانی کی ٹینکی میں کوہان کے اندر سٹور کر لیں اور ہمارا دو چار دن چلتا رہے یہ سہولت اونٹ میں محسر ہے آپ اور ہم میں محسر نہیں ہیں تو ہم وہاں بھی ترتیبیں اپنی خوراک کی غلط کرتے ہیں پھر وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ایسے معاملات سے بچنا چاہیے میرے ہاں ایسی بھی کچھ دوستوں کی کارگزاریاں آئی ہیں کہ جو رات کو رمضان میں جاگ کے گزارتے ہیں میں نے کہا جی بہت اچھا آپ رات کو جاگ کے گزارتے ہیں تو اچھی بات ہے آپ عبادت کرتے ہوں گے نہیں سہیں گے لڈو کہتے ہیں رات کو ہمارے یہ ماحول بن گئے رمضان مبارک میں رات کو بیٹھ کے گناہ ہو رہے ہیں اور اس گناہ کے اندر بیٹھے ہیں اور یہی غلط ہے بھائی رمضان میں آپ جاگ کر اگر آپ نے گزار نہیں ہے تو اس وقت آپ تلاوت کر لیتے کچھ تسبیحات کر لیتے اس میں کوئی اپنی منزل پڑھ لیتے تو رات آپ کا جاگنا بہت بہتر ہو جاتا رات میں بھی آپ جا کر یہ کام کریں اور وہ رمضان کی راتوں میں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رب کریم کی رحمت آسمان کے پہلے حصے پر آ جاتی ہے آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تحجد کا وقت جو ہوتا ہے نا چوبیس گھنٹے میں وہ وقت ہے جب رحمت پہلے آسمان پہ آئے اور رمضان مبارک میں چوبیس گھنٹے پہلے آسمان پہ آئے دن میں بھی اور رات میں بھی تو کتنا مبارک وقت ہے ہم اس کو ضائع کر کے کسی اور ترتیبوں میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں یہ سستی ہیں اس کو چھوڑ دیں اسی طرح میرے دوستوں میں ایک بات مزید بھی کرتا ہوں لوگ روزے کے بہانے کرتے ہیں بہانے کیا ہے اجی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے واقعی وہ ڈاکٹر دیندار ہے طبیبِ حاضرک ہے بہترین ہے اس کو سمجھ بھی ہے اور وہ روزے کی اہمیت کو جانتا ہے اس کے باوجود بھی وہ آپ کو روک رہا ہے تو آپ روک جائیں ٹھیک ہے میں منع نہیں کرتا بیمار ہوں گے آپ زیابتیس اور شگر کے پیش اٹھوں گے اوکے لیکن وہ بندہ مسلمان تک بھی نہیں ہے میں مثال دے رہا ہوں اس ڈاکٹر کے اسلام کے ساتھ ہی کوئی تعلق نہیں ہے اس نے ویسے ہی کہا دی یار کیا ضرورت ہے آپ روزہ چھوڑ دیں یہ ہمارے پاس کیسز آئے ہیں کس نے کہا جی ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر کون ہے جی ہندو بھائی ہے لو اب ہندو آپ کو کہے گا بھے آپ روزہ رکھیں آپ کسی مسلمان اتھنٹک طبیبِ حاضق سے اپنے ہاتھ کو چیک کرائیں یہاں آپ ہاتھ دکھانے گئے ہیں ڈاکٹر نے آپ کو ہاتھ دکھا دیا ہے یہ تو آپ نے کچھ اور معاملہ لے لیا ہے تو اس لئے کسی اس ڈاکٹر سے بات کریں جو روزہ کی حمیت جانت ہاں اس کے بوجود وہ روک دے تو بالکل آپ رک جائیں ہم چھوٹی موٹی بیماری کو پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں کیا بھائی مجھے کھاسی ہے مجھے ذکاہ میں اس پہ روزہ نہیں چھوٹتا روزہ چھوٹنے کے لیے پوری ترتیبیں ہیں میرے مزان مبارک کے اگلی جمعے میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ وہ کون سے آزار ہیں وہ کون سے عذر ہیں وہ کون سے بیماری ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر روزہ چھوڑا جا سکتے ہیں اور وہ سفر کا معاملہ کون سا ہے کس سفر پر روزہ چھوڑیں گے اور کس وقت چھوڑیں گے اس پر بھی اصول ہے ورنہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں دس بجے میں نے سفر کرنا ہے دن کو سبح روزہ ہی نہیں رکھتے ایسا بندہ گناہگار ہے ہو سکتا ہے دس بجے سفر نہ کر سکے کوئی امرجنسی ہو جائے ہاں اگر یہ سہری کے وقت سفر پر بیٹھا ہے اس وقت یہ چاہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اس میں بھی ڈیٹیل ہے تو میری بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مسائل سمجھیں علماء کے پاس بیٹھیں اور اپنے روزے کو قیمتی بنائیں رمضان نیکیوں کا سیزن ہے اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم اطا فرمائے دین حنیف پر دین اسلام پر اللہ تعالی آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق اطا فرمائے جزاکم اللہ تعالی السلام علیکم مفتی صاحب وطر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشاہد پڑھنے کے بعد غلطی سے ایک سلام پھیر لیا اب میں اس کو کس طرح مکمل کر لوں میرے خیال میں آپ سجدہ صاحب کے ساتھ اپنی نماز کو ادا فرما سکتے ہیں ہم امام صاحب کے مقلد ہیں کیا شریح مسائل میں ان کے فقہ سے جلیا گیا وہ امام برحق ہیں اس کا حل کیا تعلاش کریں امام عاظم ونیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں اس نے جو مسائل لکھے ہیں تو ٹھیک لکھے ہیں آپ اس میں غلطی کو تعلاش کریں گے آپ ان سے بڑے آگئے ہیں کوئی عالم تو لاو جو امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ کی ٹکر کا وہ بات کریں امام عاظم ونیفہ نے پچپن حج کی ہیں صاحب اور احل بیت نے ان کے حج دیکھے ہیں ان کی نمازیں دیکھیں ہیں ان کے حکامات دیکھیں ہیں کسی نے ان پہ اتراز نہیں کیا جو حضور کے شاگرد ہیں آپ اور ہم بڑے شوق سے ان پہ اتراز کر لیں مفتی صاحب بھاری جسم کا مالک ہوں غسل جنابت میں جسم پر تین بار پانی سے جسم دھونا مشکل ہے غسل جنابت کا طریقہ سمجھا دیں بھئی تین دفعہ دھونا نہیں ہے ایک ہی دفعہ دھونا ہے تین دفعہ اس لئے کہا گیا کہ ہو سکتے کہ کوئی جگہ سکی رہ گئی ہو اگر آپ سمجھتے کہ ایک ہی دفعہ دھونے میں جسم گیلا ہو گیا تو اوکے آپ کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں مفتی صاحب ذکر کتنا مخفی ذکر کتنا کیا جائے رمضان میں قرآن کریم میں اللہ نے جہاں بھی ذکر کی بات کیا ذکرن کثیرہ کی بات کی کثیر کہتے ہیں انلیمیٹڈ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے تو جتنا مرضی آئے اٹھتے بیٹھتے بندہ ذکر کرے اس کے لئے کوئی لیمیٹیشن اور حدود نہیں ہے کہ میں آپ کوئی ستر دفع کرو تو اکتر دفع نہیں کرنا آپ اس ذکر کو رمضان مبارک میں اللہ کی یاد کو چلتے ہوئے آتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جاگتے ہوئے ہر جگہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھتا رہے کلمہ تیب آدیس میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رمضان میں کسرت سے پڑھو استغفر اللہ کسرت سے پڑھتے ہو اس کی پوری تصمیعہ بندہ پڑھ لیں اس کے لئے کوئی گننے کی بات نہیں ہے ایک عالم نے فلاں عالم کو ظال اور مزل کا یہ ان مولویوں کا آپس کا مسئلہ ہے آپ اپنے بارے میں کچھ پوچھا کریں جس میں بندے کی اپنی کوئی اصلاح ٹھیک ہو جائے حضرت شاہ عساق صاحب فلاں فلاں یہاں میں آپ کو بتا دوتا ہے اسے آپ کی قبر آخرت کا کیا فائدہ ہے یہ کلاس کی بات ہے یہ سبق کی بات ہے آپ یہ سوالات کلاس میں پوچھا کریں جمعہ میں وہ بات پوچھے جو آپ کے اور میری قبر آخرت کو درست کر دے جزاکم اللہ تعالی اکولو قولی حازا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم